اگر اللہ ایک ہی ہے نا تو مجھ کو بھی چاہے تو مسلمان بنا سکتے تھے پر کیوں نہیں اللہ اگر ایک ہے تو مجھ کو بھی چاہے مسلمان بنا سکتے تھے میں وہ کیوں ہندو بنا سکتے بھائی صاحب کا سوال ہے اگر اللہ ایک ہے تو مجھ کو بھی مسلمان بنا سکتے تھے اس نے کیوں نے تمہیں مسلمان بنایا بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے اور اس کا جواب ہے کہ السلام علیکم قائز امیت کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہو گئے دوستو آج ہم آپ کے لئے بہت بردست ویڈیو لائے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے دوستو ویڈیو کو بہت دھیان سے اور اچھی طریقے سے دیکھنا ہے ایک ہندو لڑکا ڈاکٹر جاکرنائک صاحب سے سوال کر رہا ہے کہ کیا سوال کر رہا ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مسلمان پیدا کیوں نہیں کیا تو اس پر ڈاکٹر جاکرنائک صاحب کا کیا ریپلائی ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں بینہ دیری کے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آپ ویڈیو دیکھیں موانی موکنش ایم پر اوڑینٹل کالیج ایم سٹینگ اچھی تاگیم پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جب اللہ ایکی ہے تو پھر میرے جو بیک راؤنڈ ہے وہ سب مسلمان بھائی ہے محکمہ ہندو میں ریکویس دا ساؤنڈ پیپلیز میری درخواستے ساؤنڈ والے سے ساؤنڈ ذرا کلیہ کیجئے پلیز سیٹ ویڈیو دا سوال دورا سکتے اور آستے اور ذرا زور سے اگر اللہ ایک ہی ہے تو مجھ کو بھی چاہتا ہوں مسلمان بھائی ہے یہاں تے سننا دوستو سوال پر کیوں نہیں اللہ اگر ایک ہے تو مجھ کو بھی چاہتا ہوں مسلمان بنا سکتے تھے میں وہ کیوں انجو بنا بھائی صحیح بار اگر اللہ ایک ہے تو مجھ کو بھی مسلمان بنا سکتے تھے اس نے کیوں نے تمہیں مسلمان بنایا بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے اور اس کا جواب ہے ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر انسان ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے دین الفطر مطلب وہ مسلمان جیسا پیدا ہوتا ہے مسلم کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ بھگوان ایشور اپنے خالق کے مطابق بسر کرتا ہے جو انسان اپنی زندگی اپنے خالق اپنے اللہ کہے ہوئے اعقامات کے مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں عربی میں مسلم تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں یا یہودی خاندان میں یا مسلم خاندان میں کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان جیسا اس کے بعد اس کے والدین اس کے بڑے اس کے ٹیچرز اسے سکاتے ہیں اگر صحیح چیز سکاتے ہیں تو وہ صحیح راستے پر رہتا ہے ورنہ وہ دوسرے راستے پر بھٹک جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بدھ پرستے کرنے لگے وہ مرتی پوجا کرنے لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ آگ کی پوجا کرنے لگے اسی لیے اگر کوئی گیر مسلم مسلم منتا ہے اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم جو غلط ہے انگریزی میں کہتے ہیں convert convert means going from one track to the other which is wrong صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا پھر اس کے والدین اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم انگریزی میں کہیں گے revert اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم جو اسلامی تعلیمات کے مطابق غلط ہے صحیح لفظ ہونا چاہے لوٹا ہوا مسلم revert صحیح لفظ ہے اور آپ کا سوال تھا کہ اللہ نے تمہیں مسلم کیوں نے بنایا اللہ نے تمہیں مسلم ہی بنایا بے سکتا ہے کہ بچپن میں آپ کے بڑے آپ کے والدین آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے اور آپ غلط راستے پہ گئے لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں دھیرا سکتے آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر پچیل کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے لیکن پھر یہ ٹیسٹ کیا ہے اگر ٹیچر چاہے تو سارے سٹوڈن کو پاس کر سکتا ہے لیکن ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ یہ وہ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے بعد انتیان لیتا ہے جو آدمی صحیح جواب دیتا ہے وہ پاس ہوتا ہے جو غلط دیتا ہے فیل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنا آخری پیغام دے چکا ہے قرآن مجید اس کے بعد اگر انسان اس پر عمل کرتے تو پاس ہوتے عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے اور اگر آپ اللہ سے کمپلین کریں گے کہ کیوں مجھے ہندو خاندار میں پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ کدھر بھی پیدا ہو چاہے مسلمان خاندان میں چاہے ہندو خاندان میں یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائیں گا بلکل غلط ہے صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ میں ماننے کے علاوہ اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احقامات پر عمل کرنا چاہئے ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے تو ہر انسان جو مسلم خاندان میں جائیں گا جو مسلم خاندان میں بیدا ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گا لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو سورہ فسلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیرپن ففٹی تھری اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتینا فیلا فاقی وفی انفصیل حتی یتبین انو انو را کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں سے بے شک بہت دھیان سے دیکھنا ہے ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے ہورائزنز میں تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کیا حق ہے کیا لائک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد ہر انسان اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں وہ سوچنے لگ ہے وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائداد سے دخل کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو تو یہ سب چیزیں انسان کو بہت بار بھٹکاتی ہے اور حق قبول کرنے سے رکھتی ہے لیکن آخرت کے دن کے اوپر آپ یہ اللہ سے کمپلین نہیں کرتا کہیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کہا اسی لئے قرآن مجھے میں لکھا گیا ہے سورہ انام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 کہ اُس دن آخرت کے دن اگر آپ کہیں گے کہ میرے والدین خود پرست تھے مورتی پوجا کرتے تھے اسی لئے میں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بھانہ نہیں چلے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں واضح کر دیتا ہے حق کیا ہے اور واضح کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی شکایت کا موقع نہیں رہے گا اور آپ کو بھی آپ آج اس مجلس میں آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگ کے سامنے آپ کو واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری مکمبر ہے اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو کھل آپ یہ کمپلینٹ نہیں کر سکیں گے آپ شکایت نہیں کر سکیں گے اللہ سے کہ مجھے پتا نہیں تھا باقی لوگ کر سکیں گے کہ نہیں وہ بات میں دیکھا جائیں گا آپ تو اللہ تو واضح کر دیا کس کے ذریعے پتا نہیں لیکن آج میرے ذریعے تو کر رہا ہے آپ کو اور اتنے لاکھوں لوگ شہدہ دے رہے اور کروڑوں لوگ ٹیلیویجن پر دیکھ رہے آپ کو تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پیدا نہیں ہوا اس لئے میں نے اس دھرم کو ایکسپ نہیں کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے وہ تو ہے آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے ہاں آپ مانتے ہیں کہ بدھ پرستی غلط ہے پر کونچے خدا ہے وہ غلط نہیں بہت اچھے نہیں مرتی پوڈا ہے یہ کہ غلط آپ کے حساب سے آپ جب میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا تو میرے حساب سے صحیح ہو سکتا آپ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم کے مطابق مرتی پوڈا صحیح ہے میں آپ کو آپ کے ہندو دھرم کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں مذہبی کتابوں کا اگر آپ پڑھیں گے چھنڈوگ یا اپنیشت چیپٹر نمبر چھے ادھے نمبر دو منطرہ نمبر ایک ایک کم ایویدیتیم ایشور تھدا بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھا ہے سویتا سیتار اپنیشت میں ادھے نمبر چھے شلوک نمبر نو میں ناجس یقسیج جانیتانہ قدیبہ اُس ایشور کے کوئی والدیں نہیں اُس ایشور کا کوئی رب نہیں مطلب ایشور کا بھگوان کا کوئی والد نہیں کوئی والدہ نہیں اس کے اوپر کوئی نہیں بیش سیوہ بیش سیوہ کوئی پینتنگ کوئی پوٹرے ٹھے 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 ٹھہ ایک کوئی میں تو ساری زندگی دین اسلام کی دعلیمات نہیں پہنچیں تو میں آپ کی بات سے ہنڈرڈ پرسنٹ یعنی سو فیصد متفق ہوں گا لیکن آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدہ نیت اور اپنی توحید کا پرچار میرے ذریعے کروا دیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ پاک کی ذات ایک ہے خدا بزرگو برتر وحدہ لا شریک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور میں نے آپ کو بازابتہ مختلف مثالوں کے ذریعے بھی یہ سمجھا دیا کہ ایسا ہی ہے لیکن اگر آپ کو ابھی بھی یہ بات سمجھ نہ آئے تو آپ بروز قیامت کسی کو بھی اس بات کا ذمہ دار نہیں ٹہرا سکتے کہ آپ تک حق کی تعلیم نہیں پہنچی تھی دوسرے ڈاکٹر زاکر نائک نے جب اس لڑکے سے یہ باتیں کہیں تو وہ لڑکا تھوڑا سا ہچکے جا گیا اور اس نے جو یہ بات کہی تھی کہ وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوا ہے اس لیے اس کو ہندوئزم کی ساری باتیں ہی درست لگتی ہیں یہ باتیں بھی تھوڑی بہت لڑکڑانے لگیں یہیں سے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کو دوبارہ پکڑا اور اسے مزید آگے لے گئے اور کہنے لگے کہ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم ایک ایسے ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے ہو جسے تمہارے مطابق بہت ہی انتہا پسند ہندو گھرانا کہا جا سکتا ہے اگر تم چاہو تو تم ہمارے دین اسلام میں آ کر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور خدا بزرگو برتر کو ایک معبود مان کر اپنی آخرت سوار سکتے ہو اور اگر تم چاہو تو ان چیزوں سے روگردانی کر کے اپنے لیے کسی بھی قسم کا عذاب تیار کروا سکتے ہو یہ مکمل طور پر تم پر منحصر ہے کہ تم کیا چاہتے ہو وہ لڑکا بلکل کنفیوز تھا یعنی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کہوں اس نے آگے سے کہا کہ میرا مذہب جہاں پر میں پیدا ہوا ہوں اس کے اندر تو بتوں کی پوجا کرنا بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنا غلط ہے رپٹر لاکر نائک نے کہا دیکھو اگر تمہارا مذہب یہ کہتا ہے کہ بتوں کی پوجا کرنی ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اپنا مذہب پڑا ہی نہیں تم اپنے مذہب کو خود بھی پڑھو اور جو پادری یا جو بھی شخص تمہیں تمہارے مذہب کی تعلیمات دیتا ہے اسے بھی کہو کہ وہ تمہارے مذہب کو پڑھے تمہارے مذہب کی چاتو پریشت یہ کتابوں کے اندر مختلف آیات ہیں مختلف ایسی تحریریں ہیں جن کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک خدا ہے اور اسی کی پوجا کرنا یعنی اسی کے ہی عبادت کرنا جو ہے وہ تم سب پر فرض ہے اب میں تمہیں باری باری بتاتا ہوں کہ تمہاری کتاب میں کیا کیا لکھا ہے تمہاری مذہبی کتابوں کے اندر یہ تحریر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تم لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ایشور ایک ہے یعنی ایشور تم لوگ اپنی زبان میں خدا کو کہتے ہو اور خدا وحدہ اللہ شریک ایک ہی ہے جس کا نام اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہے یہ تمہاری کتاب سے بھی جو ہے وہ پروف ہے پھر یہ بھی لکھا ہے تمہاری کتابوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو نہ کسی نے پیدا کیا اور نہ اس نے کسی اور کو جنم دیا یعنی نہ خدا کو کسی نے جنم دیا اور نہ خدا نے کسی کو جنم دیا صحیح با ایشور ہے رام ہے آگے سے تم لوگ ان کے بچوں کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو وہ سارے کوئی ایک بھی ان میں سے خدا نہیں ہے نعوذ باللہ وہ سارے کے سارے عام انسان تھے اور ان انسانوں میں سے ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس چیز کی توفیق دی ہو اور اس چیز کے لیے پیدا کیا ہو کہ وہ اپنی امت کو اپنے لوگوں کو حق کے راستے پر چلائیں اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے سے لے کر آج تک لگاتار اس کی کاؤنسلنگ کے لیے یعنی کہ اسے بتانے کے لیے اسے سکھانے کے لیے مختلف انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا جیسے جیسے یہ انبیاء دنیا میں آئے ان انبیاء نے یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہر چیز کو ایک درست ڈائریکشن کے اندر لے کر چلیں اور معاملات بہتر سے بہترین کی طرف بڑھیں اور الٹی میٹلی تمہیں وہ سب کچھ مل جائے جس کی تم کبھی خواہش کرتے ہو یا دعا مانگتے ہو اب اللہ پاک کی ذات نے اس طریقے سے سب کے لیے آسانی پیدا کر دی اب جو شخص تو اس آسانی کو حاصل کرنا چاہے وہ کر لے اور جو اس سے دور بھاگنا چاہے وہ دور بھاگے خدای بزرگو برتر نے ہمیں اوپن اینڈ دے دیا ہے کھلا راستہ عطا کر دیا اسی طریقے سے تمہاری اپنی مذہب کی کتابوں کے اندر یہ بھی تحریر ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس تلاش میں نکلے کہ خدا کی کوئی تصویر ہے یا کوئی مورتی ہے کوئی چیز ہے تو اس بندے کو نکل جانا چاہے تلاش میں تاکہ وہ یہ جان سکے کہ خدا کی نہ تو کوئی تصویر ہے نہ اس کی کوئی مورتی ہے اور نہ اسے کسی نے دیکھا ہے یعنی کہ یہ جو تم لوگ مورتیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہو تم لوگے جو بت بنا کے بیٹھتے ہو اور پھر بعد میں ان کی پوجہ پارٹ کرتے رہتے ہو ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے دنیا میں موجود ہی نہیں ہے کسی نے خدا کی افتار کو دیکھا ہی نہیں ہے تو یہ بھی یہاں پر جو ہے وہ آکر بالکل کینسل آؤٹ ہو جاتا ہے تو کیا تم یہ بات مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور بتوں کی پوجہ غلط ہے تو اس لڑکے نے کہا ہاں میں یہ مانتا ہوں پھر اس لڑکے نے سوال کیا کہ ڈاکٹر زاکر نائک مجھے آپ یہ بتائیے کہ انسان جو ہے اس کو تو شیطان ہی بھڑکاتا ہے شیطان ہی بہکاتا ہے تو اگر میں دین اسلام میں داخل ہو گیا اور شیطان نے مجھے بہکایا اور میں نے غلطیاں کی تو کیا مجھے اس کی سزا ملے گی جبکہ ابھی تو میں غیر مسلم ہوں تو میرے نزدیک تو سزا اور گناہ کا کوئی کنسیپٹی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کوئی گناہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے اس گناہ کو اس وقت معاف کر دیتی ہے جب تم سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہو جب تم توبہ کرتے ہو تو اللہ پاک کی ذات تمہاری اس توبہ کو قبول کرتی ہے اور اسے شرف قبولیت عطا کر کے تمہیں معاف کر دیتی ہے اگر تم اپنے گناہوں پر پشیمان ہو اور لگاتار خالق حقیقی سے تم معافی طلب کرتے ہو معافی چاہتے ہو تو اللہ پاک کی ذات تمہیں معاف کر دیتی ہے اور تمہیں آسانی آتا کرتی ہے کہ تم اپنی مرضی کے مطابق حالات کو لے کر چلو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لگاتار جو ہے وہ تم حمد و سنہ کرتے رہو جب یہ بات کہی تو اس لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی بھی مات مانتا ہوں تو راکٹر داکرنائک نے کہا کہ صرف اتنی بات مان لینا کافی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں آنے کے لیے دو چیزوں پر ایمان ہونا تمہارے کلمے کی بنیاد ہے پہلا تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اس کے بعد سرکار دو عالم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی ماننا یعنی کہ تم لوگ اپنی کتابیں پڑھو تو اس میں بازابطہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے یہ تحریر ہوا ہے کہ ایک ایسا نبی آئے گا جس نبی کے آنے کے بعد اس پوری دنیا وہ افتار ہوگا جس افتار کے پاس تمام انفرمیشن ہوگی اس کے آنے کے بعد تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی تم لوگ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکو گے چیزیں تمہاری بہتر ہو جائیں گی اور وہ ذات بلا شبہ بغیر کسی شک و شبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے تمہاری کتابوں کے مطابق اس میں یہ لکھا ہے کہ ان کے چار دوست ہوں گے اب دیکھیں خلفاء راشدین چار دوست سرکار کے ان کے جو والدین ہیں وہ اپنے علاقے کے سردار ہوں گے آپ قریش کے سرداروں کے گھر پیدا ہوئے ان کے باپ کا نام وشنو ہوگا یعنی کہ اللہ کا بندہ اللہ کا خدمتگار سرکار کے والد کا نام عبداللہ ہے یعنی اللہ کا بندہ خدمتگار تو یعنی اس طریقے سے سرکار جو ہیں وہ سچے نبی ثابت ہوتے ہیں تم ان دونوں چیزوں پر اگر تو ایمان لے آؤ اور سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو شرف قبولیت عطا کر کے تمہیں دین اسلام میں داخل کر دیں گے تو دوستو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی تو دوستو لائک جرور کریں اور ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ